کسٹمز انٹیلینس نے ضروری اشیاء کی بھاری مقدار میں بلوچستان سے افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی وزیراعظم کے حضائیت پر عمل کرتے ہوئے اسمگلنگ کے اقلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیٹنس اینڈ انویسٹیگیشن کسٹمز اسلام آباد کے مطابق خوزدار شہر اور اس کے آس پاس کے مقبلک گوداموں میں بھاری مقدار میں پاک اوریجن فرٹریلائزر یوریا اور چینی اسمگلنگ کے لیے ڈمک کی جاتی تھی خوزدار ظلہ میں فرنٹیر کور اور غلات سکاؤٹس کی مدد سے انتظامیہ اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے مقامی اسمگلر کے فارم ہاؤس کی تلاشی لی اور اہتے سے 26,407 بوری یوریا خاد اور 8,209 بوری چینی برامت کی برامتگی کے بعد گودام کو سیل کر دیا گیا مشترکہ ٹیم نے دوسری کا روائی آر سیڈی ہائیوے خوزدار میں حجر اسوج ہوتل کے قریب شفی اللہ کرشنگ پلانٹ نامی ایک اور مخصوص کمپاؤنٹ پر چھاپا مارا جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں سے پاک اوریجن فرٹریلائزر یوریا کے 10,630 بیک اور پاک اوریجن شگر کے 3770 بیک برامت ہوئے مشترکہ ٹیم نے تیسری کا روائی ارباب کمپلیکس میں کی جو کہ ایک مقامی بازار ہے جہاں کی دکانیں ضروری اشیاء کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی کے لیے قرائے پر دی گئی ہیں تاکہ یہ سامان پاکستان سے باہر اس مگل کیا جا سکے یہاں پر مشترکہ ٹیم کو دکانوں کے مالکان کی طرف سے سکت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا بلا آخر مشترکہ ٹیم بھیڑ کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے شاپنگ کمپلیکسی دکانوں کی مکمل تلاشی لی گئی جس کی نتیجے میں 33 مختلف دکانوں سے پاک اوریجن شگر کے 22,978 تھیلے اور پاک اوریجن کھات کے 2,646 تھیلے برامت ہوئے جن کو ضبط کر لیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس بلوچستان نے گدشتہ چند دنوں کے دوران گڑانی اور نوشکی میں یوریا کھات کے 2200 تھیلے اور چینی کے 10,000 تھیلے بھی خفضے میں لیئے ہیں اس طرح اشیاء ضروریہ کی سمگلنگ کے خلاف جاری کا روائیوں کے دوران کسٹمز انٹیلیجنس نے یوریا کھات کے 31,883 تھیلے خفضے میں لے لئے ہیں جن کی مارکیٹ ماریت 22 کرو روپے ہے جبکہ چینی کے 44,957 تھیلوں کی مارکیٹ ویلیو 1174 اشاریہ 532 ملین روپے ہے جو کہ سمگلنگ مافیا کے لیے سب دھچکہ ہے چیرمن ایف بی آر اور ڈائریکٹر جنرل آئی اینڈ آئی کسٹمز نئے مشترکہ ٹیم اور مختلف وفاقی اور صوبائی محکموں اور تنظیموں کے نگرہ افسران کو مبارک بات پیش کی افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر